شیشہ سید حاضر پاکستان کے آخان میڈیکل کالیج سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اس کے بعد انگلینڈ جا کر کے انہوں نے مختلف پوس گریجویشن ڈگریان لی مثال کے طور پر امارسی سائک امارسی جی پی وغیرہ وغیرہ اور اس وقت سبا سید کام کر رہی ہیں جہاں وہ بچوں کے نفسیاتی بیماریوں کا علاج کرتی ہیں شویب احمد صاحب پاکستان میں بچوں کے بڑوں کے نفسیاتی بیماری کے ایک بہت معروف ڈاکٹر ہیں اور انسٹیٹیوٹ اور بہیوریل سائنس دارم میڈیکل کالیج کے سربراہ ہیں اور وہاں پر ہر قسم کے نفسیاتی بیماری کے مریض آتے ہیں جن کا علاج کرنے میں مہارت رکھتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان سے ہماری دوستی ہے کیونکہ ہم بہت سے مریضوں کو ان کے پاس بھیجتے رہتے ہیں اور ہمیں اندادہ ہوتا ہے کہ سماج میں یہ بیماریاں کتنی زیادہ ہیں اور اس کا لوگوں کو احساس نہیں ہے اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح معیز ہیں اور میں شیرشاہ سید اب ہم بات کرتے ہیں آج ہم نفسیاتی بیماری کے بارے میں بات کریں گے دکٹر شیب تو پہلے سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ نفسیاتی بیماری میں سبب آپ سے بھی سوال ہے نفسیاتی اور سائیکلوجی یعنی سائیکلٹی اور سائیکلوجی میں کیا فرق ہے بہت چاہ سوال ہے بہت سے لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے حتیٰ کہ پڑھے لکھے لوگوں میں ایون ڈاکٹرز میں بھی نہیں ان کو معلوم میں صرف ایک جملے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سائیکلٹریز جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں ایمی بیس یہ ایم ڈی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنی سائیکلٹری کی ٹریننگ کرتے ہیں جس میں وہ نفسیاتی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں جس میں دوائیں بھی شامل ہیں اور باتچیت بھی شامل اس میں ہوتی ہے اور بہت سے اور مرائل سے ان کو گزارا جاتا ہے جبکہ سائیکلٹریز جو ہے وہ یہ لوگ یہ بسیکلی انسان کی عمومی نفسیات کو سمجھتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں علاج بھی کرتے ہیں دوائیں نہیں لکھ سکتے چونکہ ان کو یہ لائسنس نہیں ہوتے میڈیکل کانسل کے طرف سے مگر یہ ہمارے پارٹ اینڈ پارسل ہیں ہمارے ڈیپارٹمنٹس کا جہاں پر بھی سائیکلٹری کا ڈیپارٹمنٹ ہوگا وہاں پہ سائیکلٹریز بھی ملے گا آپ کو وہاں پہ سوشل ورکر بھی ملے گا سائیکلٹریز بھی ملے گا آپ کا جو ہے انگلینڈ میں سیٹ اپ اس میں کتنے قریب سے آپ سائیکلٹریز کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں جی شکریہ ہم لوگ خاص کے چائلٹری میں تو ٹیم کی طرح سے کام کرتے ہیں کہ اگر ٹیم میں ایک شخص ہے جو سائیکلٹریز ہے جو دوا بھی لکھ سکتا ہے تو اکثر کام خاص کے بچوں میں سائیکلوجیکل تھیرپی یعنی کہ سائیکلٹریز کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں بہت طرح کی سائیکلٹریز تھیرپی ہوتی ہیں جو فیملی کے لیے تھیرپی ہوتی ہے سی بیٹی ہوتی ہے جو بچے کے لیے ہوتی ہے کانسلنگ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جیسے کہ آپ نے بتایا اور بھی سپیشلسٹ ہوتے ہیں جیسے کہ سوشل ورکر ہیں یا کوئی پلے تھیرپسٹ ہے تو ہم ایک ٹیم کے طرح سے کام کرتے ہیں اور جس کو خصوصی علم ایک شعبے میں ہے وہ اس طرف لے جاتا ہے اگر ضرورت پڑے اور جس کو ہم لوگوں کا خصوصی دعائیاں دینے کی طرف ہے تو وہ ہم دیکھتے لیکن ہم ساتھ ٹائنوز کرتے ہیں ہم ساتھ ٹریٹمنٹ کی ڈیسیشن ساتھ ہی لیتے ہیں لیکن میرا یہی ایک سوال ہے کہ یہ مختلف شعبوں کے لوگوں کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ ڈاکٹر کے پاس سارا حل ہے تو یہ تین چار طرح کے سپیشلس کی کیونہ ضرورت پیش آتی ہے تو اس کا مثال میں اس طرح سے دوں گی کہ آپ گھر بنا رہے ہوں تو آپ صرف ایک الیکٹریشن کو تو نہیں بلائیں گے آپ رمبر کو بھی بلائیں گے آپ اس کو بھی بلائیں گے کارپنٹر کو تو سب کا اپنا اپنا ایک ماہر اپنے شعبے میں ایکسپرٹ ہوتا ہے تو آپ چاہیں گے کہ ان سب کا بینفٹ ملے رادہ دین کہ آپ صرف ایک شخص کو بلائیں جس کو بچے کے لئے خاص کر کے اور اڈرلز کے لئے بھی کمبائن طریقے سے کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جیسے اور بھی رکشم آپ کے انسیسٹیٹورو بیہیوریل سائنس میں سائیکولوجس کتنے ہیں جی میرے پاس تین سائیکولوجسٹ ہیں وہاں پر اور دو اکوپیشنل تھرپیسٹ ہیں ایک جو ہے وہ سوشل آفیسر سوشل آفیسر ہے اور باقی جو ہے وہ ہمارے پاس سائیکیٹریس جو ہے وہ میرے سمیت پانچ ہیں اور پھر ہمارے پاس جو ہے وہ پوسٹ کرے جو ہے ٹرینیز ہیں جن کی تعداد بارہ ہیں اس وقت اچھا اب ایک سوال آپ سے یہ ہے اس سے پہلے کہ میں بچوں کی توجہ ہوں میں اپنے ذاتی تجربے کے طور پر بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ فون کیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مریض ہے جو بہت زیادہ وائلنٹ ہے بہت زیادہ تشدد آمیز رویہ ہے اس کا تو میں کافی گھبرائے بات تھا کیونکہ میرے قریبی رشدار رشدار تھے ان کا بیٹا تھا تو آپ نے مجھے بڑی مدد کی اور آپ نے بولا کہ آپ بلکل فکر نہیں کریں ہم آپ کے گھر بھی آ جائیں گے اور مریض کو لے کے جائیں گے اس کو درہ بتائیں کہ بہت سے لوگ ہمارا پروگرام سنوے ہیں جی بلکل اگر ان کو اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ کرتے کیا ہیں بلکل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکثر تو مریض خود آ جاتے ہیں یا لوگ ان کو لے آتے ہیں مگر بہت کم تعداد ہے جو ایسے وائلنٹ پیشنٹس ہوتے ہیں یا جو ریفیوزل ٹو ٹریٹمنٹ میں ہوتے ہیں اور گھر والوں کو انہوں نے اور سوسائیٹی کو پریشان کیا ہوتا ہے ان کے لئے ہمارا ایک ریسکیو سسٹم ہے ریسکیو سسٹم میں یہ ہے کہ گھر کا کوئی فرد اس کو آنا پڑتا ہے وہاں پہ آکے وہ اپنا شراختی کارٹ جمع کرواتا ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ وہ اس کا بلکل کیس اینڈ کین ہے ایسا نہیں ہو کہ کوئی بھی آکے کہہ دے جی کہ ہمارے محلے سے فلان شخص کو دے جا کے تو وہ پھر ہماری جو ہے وہ ٹیم اس پہ جو جاتی ہے جو اس کو سیڈیٹ کر کے وہاں سے جو وہ لے آتی ہیں گاڑی میں سیڈیٹ کا مطلب ہم سنے والے کے لیے ایک سلا دیتے ہیں لیکن وہ اس کو انجیکشن دینا آسان ہوتا ہے اگر وہ ہاتھ پر مار رہا ہے جی ہاتھ پر مار رہا ہے تو اصل میں دنیا بھر میں جو وائلنٹ پیشنٹ ہے اس کے لیے پانچ لوگ رکھے جاتے ہیں ہر شخص ایک لیم کے لیے ایک یعنی ایک بازو پکڑا دوسرے دوسرا بازو پکڑا تیسے ٹانگ پکڑی دوسری ٹانگ پکڑی اور چوتھے پانچوے نے اس کو انجیکشن لگایا تو یوزلی یہ ایک سیٹ ہوتا ہے بگر اس میں تھوڑی کمی بیشی ہو سکتی ہیں depending upon this situation کے وہاں پر جو وہ کس طرح کا مریض ہے اور پھر ہم یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ پیشنٹ کے پاس کوئی ویپن تو نہیں ہے کوئی اس طرح کا وائلنٹ تو وہ نہیں کر سکتا تو وہ جا کر ہمیں ری ایشور کر دیتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں اچھا تو آپ ہمیں کسی ایسے مریض کی کہانی سنائیں جو اس حالت میں آپ کے پاس آیا اور آپ کے پاس سے صحت مند ہو کے گئے جی بے شمار ایسی کہانیاں ہیں جن میں مریض جو ہے وہ بہت انہوں نے مشکلات پیدا کی مثلا ایک نے تو جو ہے وہ اپنے باپ کے سر پہ ہتوڑا مار دیا جب وہ سو رہے تھے اور یہ بڑی خطرناک علامت تھی اور ڈینجرس بھی پیشنٹ تھا اور اتفاق سے اچھا پڑا لکھا لڑکا تھا وہ پھر ہم وہ لے آئے اور ان کی پیرنٹ بھی دونوں جو تھے وہ ڈاکٹر تھے تو وہ پھر ہم اس کو لے آئے یہاں پہ اور اس کو ہم نے کافی عرصہ اس کا علاج کیا اس کی سائیکو تھیرپیز بھی ہوتی رہیں اس کو اکوپیشنل تھیرپی میں بھی ڈالا اب الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک تھاک ہے اور اپنا کام کر رہا ہے اور دوائی کھاتا ہے چونکہ انسائٹ ہونا جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے بارے میں یہ معلومات ہونا کہ مجھے کوئی بیماری ہے اور وہ ذہنی بیماری ہے اور مجھے اس کا علاج کروانا ہے تو جب آپ یہ چیز پیدا کردے ہمارا ایم یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پر کم از کم یہ پیدا کر دے سوج بوج کہ یہ اس کی بیماری ہے اور اس کو اس کے لئے دوائی لینی ضروری ہے تو پھر پیشنٹ کافی بہتر ہو جاتے ہیں مگر بات یہ ہے ہم اور ایما بات چیت کرتے ہوئے آ رہے تھے تو ہمارے ملک میں تو ذہنی بیماری کے مطلب پاگل ہے اور پاگل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی بات کرنا نہیں چاہتا ہے کیوں ہمارے ہی بات ہو رہے تھے یہ بہت پرانے کانسپٹ ہیں جب ذہنی بیماریوں کا علاج نہیں ہوا کرتا تھا یہ تو دوائیں تو ان کی بہت لیٹ جا کے ہیں یعنی کہ ففٹیز میں جا کے آپ کو پہلی مرتبہ پتہ لگا ہے کون سی دوائیں ہم چلا سکتے ہیں اس وقت جو پیشنٹ سائیکیٹری کا ہوا کرتا تھا وہ عام طور پر یا تو ازائلم میں بند ہوتا تھا یا پھر وہ سڑکوں پہ جو وہ ننگ دھڑنگ گھوم رہا ہوتا تھا اور لوگ ڈرتے تھے اس کے پاس جاتے ہوئے اب جو ہے وہ دوائیں بہت اچھی آگئی ہیں بہت بہت بریک تھروز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے اس میں صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ ہم مریضوں کو بالکل آپ یوں سمجھیں گے کہ آپ ایک نارمل آدمی اور اس کو اگر بٹھا دیں جو دوائیں لے رہا ہے تو کوئی خاص فرق آپ کو نہیں لگے گا ان کے اندر جو تو یعنی ممکن ہے کہ ایک شخص جس کو نفسیاتی مرض ہو کوئی وہ پھر بھاگل نہیں بلکہ اس کے صحیح خیال کے ساتھ وہ ایک عام زندگی اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑا ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ جو ذہنی مریض ہوتے ہیں وہ بہت وائلنٹ ہوتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہماری نارمل سوسائٹی ہے وہ زیادہ وائلنٹ ہے ان کی نسبہ جو ہے اچھا یہ تو آپ نے بردت بات بھی نارمل سوسائٹی زیادہ وائلنٹ ہے وہ تو آپ کو پتا بھی ہے پوری دنیا میں یہ تو ہو رہا ہے دون مریضوں جیسے ہمارا سیالکوٹ والا واقعہ ہے جی بلکل بلکل بہت پاگلپن کی انتہا ہے ایک چیز یہ بھی میں کہوں گی کہ ہم لوگ میڈیا میں فلموں میں یا ٹی وی میں جس طرح سے ذہنی بیماری کو دکھائے جاتا ہے وہ بلکل ایکسٹریم پہ دکھائے جاتا ہے تو سب سے سمجھیں اگر آپ مایوسی دیکھ رہے ہیں تو بلکل اس کا ایکسٹریم دکھائے جائے گا اگر آپ کا براد دیکھ رہے ہیں تو اس کا بلکل ایکسٹریم اور اگر جس طرح سے ہم لوگ اپنے وائلنس کی بات کر رہے ہیں یا چیخ نہ چلانا بلکل ایک انڈ دکھائے جائے گا اور ایکچلی لائف میں اس طرح سے نہیں ہوتا ہے تو آپ سمجھیں کہ جو چیز میڈیا میں دکھائی جاتی ہے ٹی وی فلمز میں دکھائے جاتی ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کے دکھائے جاتا ہے اور اگر ہم کہیں کہ شخص کو اتنے ہی برا ہونا ہے پھر ہی نفسیات کی بیماری ٹریٹ ہوگی تو یہ پہ صحیح نہیں ہوتا نا اچھا سبا اچھا ہے کہ آپ نے باتیں شروع کر دیئے مجھے بتائیں ہم لوگ تو ہمیشہ عام آدمی یہ سمجھتے رہے ہیں کہ بچوں کو کیا سیکیٹری بیماری ہوگی بچوں میں کیا دپریشن ہوگا بچوں میں کیا ٹینشن ہوگا بچوں میں کیا انزائیٹی ہوگی گھبرات ہوگی لیکن آپ سے ہم راستے بات کر رہے تھے آپ نے بولا کہ انگلستان میں بہت سے بچوں کو علاج کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ بات یہ بتائیں کہ کوئی اگر خاندان والے پرگام سن رہے ہیں انہیں کیسے پتا چلے گا کہ انٹھے گھر کا ایک بچہ جو ہے وہ کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہے یہ آپ نے بہت ہی اچھا لیکن بہت ہی بڑا سوال پوچھ لیا ہے کہ گھر والوں کو کیسے پتا چلے گا اب تو دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا توڑ کر جواب دوں گی ایک تو یہ کہ جو بیماریاں بڑوں میں ہوتی ہیں یعنی کہ آڈالٹھوڈ میں ہوتی ہیں چاہے آپ گھبرہت کہیں یعنی کہ انزائیٹی دیسورٹرز یا پھر آپ ڈپریشن کہیں یعنی کہ مایوسی یا پھر اور جو ہوتی ہیں او سی ٹی وہ سب چیزیں بچپن میں ٹین ایجز میں بھی شروع ہو جاتی ہیں تو سمجھیں وہی بیماریاں بڑوں کی ارلی ایج میں شروع ہو جاتی ہیں دوسرے کی کچھ بیماریاں جیسے کہ ہائپر ایکٹیوٹی والی ہوتی ہے یا کچھ ڈیولیمنٹل ایلنیسز وہ سرٹن ایج پہ ہم نے سیون کے بعد ٹین کے بعد نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ جب دیکھتے ہیں نا کہ بیماری ہے یا نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کا فنکشننگ کیا ہے یعنی کہ وہ سکول میں فرینشپس میں دوستیوں میں اور اپنے سوشل ریلیشنشپس میں روز کمارہ کی ایکٹیوٹیز میں اپنے پیرز کے ساتھ چل رہا ہے یا پھر کچھ پرابلمز ہو رہی ہیں تو اس لیے ڈائینوز کرنے کے لیے اس لیے ہم از ای سسٹم کرتے ہیں کہ صرف ایک ایک ڈاکٹر یا ایک سائکولوجز دیکھ کر کے نہیں از ای ٹین ہم دو تین سیٹنگ میں دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ بھئی میرا خیال ہے کہ یہ اب اس کو کچھ پرابلم ہو رہا ہے اب اس کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے ڈائینوز کرنا چاہیے کس ٹائپ کے پرابلمز ہونے لگتا ہے بچوں کو جس پوائنٹ پر اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نفسیاتی بیماری ہو سکتی ہے شاید میں کہوں گی کہ بیماریاں تو بہت ساری ہیں کچھ چیزیں جو ضروری بہت ہوتی ہیں ایک تو مایوسی اور گھبراہ جو میں نے کہا بہت سارے بیماریاں شروع ہی اس طریقے سے ہوتی ہیں تو ڈپریشن یعنی کہ بچے اگر بہت مایوس ہو جائیں اداس ہو جائیں تو آپ بچے مابا پریشان ہوتے کہ بھئی یہ نہ کھانا پینا چاہ رہا ہے نہ کھلنا چاہ رہا ہے اپنے سکول کی چیزوں میں اب ایکٹیوٹی انٹریس نہیں رہی دوستوں سے ملنا نہیں چاہ رہا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی اس کو دیکھے ذرا پوچھے کیا مسئلہ ہے انگلنڈ میں یہ سسٹم ہے کہ اس قسم کے کوئی مسئلے ہوں تو پہلے سکول کی نرس تھوڑا ٹائم دیتی ہے تھوڑا سا سکول کانسلنگ ملتا ہے کچھ چیزیں بات وات کر کے کچھ چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں جب مایوسی بڑھ جاتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے انسان اپنے آپ کو حام کرنا یعنی کہ اپنی لائف پر اٹیمٹ کرنا یا اپنا کوئی سیلف حام کرنا یہ سب مسئلے بھی شروع ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ اس کو صرف یہ علنس ہے یا یہ علنس ہے کبھی کبھی یہ سب چیزیں مکس اپ بھی ہوتی ہیں تو مایوسی کے ساتھ آپ کہیں کہ گھبرہات ہو رہی ہے تو اس میں پھر پینک اٹیک یعنی کہ کوئی بچہ کھوز اکتا ہے کہے کہ سکول جاتے ہوئے یا کسی اور ایکٹیویٹی میں بہت زیادہ اتنی گھبرہات ہو رہی ہے ہم لوگ بھی گاڑی میں بات کر رہے تھے جو بہت اچھا لگا مجھے کہ ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ اگر آپ ایک سکیل کھینچیں یعنی کہ زیرو سے لے کر کہ دس تک ایک سے دس تک کہیں کہ یہ جو آپ کی علامت ہے تکلیف کی پریشانی کی گھبرہات کی تو اگر دس سب سے زیادہ ہے اور ایک سب سے کم ہے ابھی آپ کہاں پر ہیں تو اس سے انسان کو آدازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا زیادہ چل رہا ہے جو میکسمم ہوتا ہے یا سب سے زیادہ جب ہوتا ہے وہ کب ہوا اور روز مرہ کتنا چل رہا ہے کیونکہ انگزائیٹی اور گھبرہات تو کچھ لیوز پر ہر کسی کو ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے لئے ان کو علاج میں تھوڑا سا اس میں وہ کروں گا جو آپ پوچھیں انگزائیٹی جو ہے انگزائیٹی ایک ہوتی ہیلتی انگزائیٹی یعنی کہ وہ ہونی ہی چاہیے آپ کو مثلا اگر آپ کا اگزیم ہے اور آپ کو انگزائیٹی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا انطلب ہے کہ آپ کو تو فکر ہی کوئی نہیں ہے تو آپ تو پڑھوں گے ہی نہیں پھر اس میں جو تو یہ جو ہیلتی انگزائیٹی ہے یہ تو ایک ضروری چیز ہے جو کہ ہمارے ہمیں جو ہے وہ فائٹ اور فلائٹ یعنی کہ یا تو مقابلہ کرنا یا وہاں سے بھاگنا اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو سکھاتی ہے یہ ہماری جبلیاتی جبلیت میں جو ہے وہ ہے انگزائیٹی اس کو ہونا چاہیے مگر جب یہ اتنی ہو جائے جس سے آپ کا کام کاج متاثر ہونے لگے جس میں آپ کے تعلیمی سرگی میں گرمیاں متاثر ہونے لگے تو پھر ہم اس کا جو ہے وہ علاج کرتے ہیں جس طرح ان کی میں بات کو تھوڑا سور بڑھا ہوں گا کہ بچوں میں ایسے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت ایکسٹریم پہ بھی لوگوں نے اس میں لکھا ہے جیسے میلانی کلائن ہے وہ کہتی ہے کہ بچوں میں ڈپریشن ایک سال کی عمر میں بھی ڈائیگنوز ہوتا ہے اور ہاں جی تو بلکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جب بڑے ہوں گے تو پھر ہی وہ بتائیں گے وہ ایک سال کی عمر آپ نے اکثر گھروں میں بچے دیکھے ہوں گے جو بہت چھٹی سوٹ چھٹی سی عمر میں روئے جا رہے روئے جا رہے اس طرح کی چیزیں تو عام طور پر یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کو ڈپریشن ہوتا ہے چونکہ ڈپریشن ایک کیمیکل بیماری ہے بلکہ باہر ہم تو کہتے ہیں جی اوہو اس کو یہ صادمہ پہنچتا یہ ڈپریشن ہو گیا نو وہ بھی ہیں مگر ایک دماغ میں کیمیکلز ہیں جس طرح یہ شہاب صاحب ذرا اس کو بیان کریں کی کیمیکل بیماری سے کیا مطلب ہے آپ کا جو کیمیائی مادے ہیں ہمارے دماغ میں جو ہمیں جو ہمیں خوش رکھتے ہیں جو ہمیں ہم سے کام کرواتے ہیں ان کی کمی ہونے سے جو ہے وہ ڈپریشن یا اداسی یا مایوسی کی بیماری جو ہے وہ ہو جاتی ہے جس پہ میں کچھ نام لے لیتا ہوں جیسے سیروٹنین ہے پڑا مشہور ہے لوگوں کو آپ تو پتہ بھی ہے ان چیزوں کا سیروٹنین ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر آپ کا نورپینفرین ہے ٹھیک ہے ڈوپامین ہے یہ کچھ موٹے موٹی کیمیکل میں نے آپ کو بتائی ہے جو کہ جب کم ہو جاتے ہیں دباغ کی کسی بھی وجہ سے کسی ساخت کی وجہ سے یا اس کے اپنے اندرونی سسٹم کی وجہ سے تو ڈپریشن کا مرض آ جاتا ہے اچھا آپ ہمارے سامین کے لئے اس کو مزید یہ بیان کریں کہ ایک لڑکا آگے اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ میں میٹرک میں پاس ہو گیا ہوں تو اب یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوش ہو رہا ہے تو کیمیکل ہی خوش ہو رہا ہے جی کیمیکل ہی خوش ہو رہا ہے مطلب اس کا کیمیکل اس نے تو اچھی خوش اچھی خوش اسی بات بتائیں جیسے تو کیمیکل بڑھ جاتا جسم خود بخود کیمیکل بڑھا لے گا اور آپ ہستے لگیں گے جیسے اسی میں ایک کیمیکل ہے جس کو ہم کہتے ہیں آکسٹوسن ٹھیک تو وہ یہ ایسا ہے جو کہ آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو کہ یہ آپ کو آپس میں تعلقات کو جو ہے وہ بانڈنگ کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو اس طرح کی چیزیں اس میں جو ہے وہ آجاتی ساری اور میں اس کی مثال یہ بھی دوں گی کہ جس طریقے سے کچھ فیزیکل بیماریاں جیسے کہ تھائیروکسین کی ہوتی ہمیں پتا ہے کچھ لوگوں میں تھائیروکسین یعنی کہ گلے میں ایک چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے اگر وہ کم ہو جائے تو پوری باڈی سلو ہو جاتی ہے آنٹیں نہیں چلتی ہیں وزن بڑھ جاتا ہے وہی زیادہ ہو جائے تو پوری باڈی فاس ہو جاتی ہے تو جس طریقے سے یہ ہمارے باڈی کا حصہ ہے تو اس طریقے سے ہماری جو سیکائیٹرک علامات ہیں ان میں بھی کچھ ہومون اسی طریقے سے کبھی کم کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہی نیچرل حصہ ہے لیکن تھوڑا سا کسی پوائنٹ پر ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی ہوگی سٹیگما کے بارے میں کہ کسی وجہ سے نفسیاتی بیماریوں کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو اگر ہے تو اس کا مطلب اس میں کچھ خرابی ہے کچھ کمی ہے بہت شرمندگی کا باعث ہے اور جبکہ اگر کسی کو تھائروکسین کی کمی ہو یا کوئی انسیلن کی کمی ہو تو چلو اس کی تو ٹریٹمنٹ میں اثر ہے تو اس کے وجہ سے ہماری جو ڈائیگنوسز بھی اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی بہت مشکل ہو جاتی کیونکہ لوگ ایک طرف تو ایک طرف تو بیماری ہے پریشانی ہے اوپر سے اس کو چھپانا پھر اس کی ٹریٹمنٹ کو کچھ ایک چینج کرنا تو یہ جو ہمارا سوسائٹی کا خیال ہے نا کہ اس میں شرمندگی کی بات ہے اس کے وجہ سے بہت مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں جو بہت ضروری ہے میرا خیال ہے بات یہ ہے نا کہ جب سوسائٹی جو ہے وہ اس بیماریوں کو ایکسپٹ نہیں کرے گی ان کو نہیں سمجھے گی تو یہی رویہ جنم لیں گے اور اس وجہ سے جب وہ واقعہ میں مشکل ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ ہمارے تک پہنچنے پہنچنے میں جو وہ ہم آپ کو سوال کر رہے ہیں جی جی میں ایک سوال پوچھنا چاہیتی آپ نے ذکر کیا انسیڈنس کا اس سے کیا مراد ہے انسیڈنس مطلب یہ کہ کتنی بیماری بیماری کتنی کامن ہے جی جی کتنا واقعہ مطلب ہے اس کا وقوع پذیر ہونے کے کتنے چانسی امکانات ہیں مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان میں سو میں سے کتنے آدمی ذہنی بیماریوں کا شکار میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں سو میں سے پینتیس آدمی ذہنی بیماریوں کا شکار بہت بڑا فگر ہے پیٹس جی پیٹس تو بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تین آدمی ہیں تو ایک آدمی ذہنی طور پر بیمار ہے بیمار سے مطلب یہ نہیں کہ وہ پتھر اٹھا کے مار رہا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے انگزائیٹی کا شکار ہو سکتا ہے یا اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے بہت بڑا فگر ہے یہاں پر یہاں پر اس طرح سے تو کام بہت کم ہوئے جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے مگر ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئے ہیں کہ بہت زیادہ یہ پریولنٹ ہے بیماری ہیں میرے ایک اور سوال ہے آپ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جس کو اگر بہت زیادہ گھبرہات ہو رہی ہو جو اس کی زندگی کو فیکٹ کر رہی ہو اس کا دوائی اس کا علاج ہے جی بالکل دوائی بھی اس کا علاج ہے اور سائیکو تھرپیز بھی اس کا علاج ہے جس میں ہم آپ کو جو ہے وہ بتا دیں کہ اپنے آپ کو کیسے سلو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے کیسے ان چیزوں سے آپ ذہنی طور پر مقابلہ کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں ان کی بات میں یہ کروں گا کہ جو اس کے اوپر سٹگما ہے تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو وہ آتے نہیں آپ کے پاس سمجھتے نہیں اس بات کو تو اس کو ہمیں جب تک لوگوں کو نہیں دیں گے مختلف جگہوں سے سکولوں کے لیول سے آپ کو جو وہ شروع کرنا پڑتا کسی سلیبس میں جو آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ہمیں جو وہ ذہنی بیواریوں کے بارے میں کوئی بات ہو جب وہ چیزیں لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی تو پھر وہ جیسے ہی ان کو کوئی اس طرح کے مسئلہ ہوتا ہے تو وہ لوگ سب سے پہلے ان کو یا تو مولوی کے پاس لے جائیں گے یا پھر پیر فقیر کے پاس لے جائیں گے اور اس میں پھر بہت سارے کیسز خراب ہو جاتے ہیں ہم جب تک ہم تک پہنچتے ہیں تو وہ بالکل کرونک کنڈیشن میں آ جاتے ہیں جس کو ٹریٹ کرنا تو اسے مشکل ہو جاتا ہے اگر ہم سکولوں میں سلیبس میں ہم یہ ڈالیں ہم نے بہت مرتبہ یہ بات کی ہے جو ایڈوکیشن منسٹر ہے ان سے میں ایک مرتبہ ملا بھی تھا سین میں اور میں ان سے کہا تھا جی کہ آپ بیسک لیبل سے کلاس ون سے لے کے کلاس ٹین تک جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو بچوں کو پڑھائیں کہ وہ تاکہ آئیڈنٹیفائی کر سکیں گھر میں مثلا مرگی کے دورے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ جو جن آ گیا ہے اور پھر جو وہ سارا اس چکر میں وہ پڑھ جاتے ہیں میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی کو دل کا مسئلہ ہو ہارٹ اٹیک ہو تو آپ کبھی کسی مولوی یہ پیر کے پاس ہی لے کے جاتے ہیں آپ سیدھے سی بی ڈی میں لے کے جاتے ہیں تو اگر ذہنی بیماری ہو تو پھر آپ اس کے بچارے کو وہاں پہ کیوں لے کے جاتے ہیں یہ ذہنی بیماری میں ایسے ہی ہیں جیسے کہ آپ کو جسوانی بیماری ہے اب اس میں ایک بات ہے اگر آپ شاہ عبداللطی بھٹائی کے مزار پہ جائیں تو وہاں بہت سے ظاہری نارے ہوتے لیکن ایک طرف آپ دیکھیں تو کچھ لوگ وہاں ذہنجیر ان کے پیروں میں پڑی ہوتی ہے تو میں جب پہلے دفع گیا تھا تو میں حیران ہوا کہ اس کو ڈاکٹر بھی نہیں تھا میڈیکل اسٹورنٹ تھا اور کافی جہل میڈیکل اسٹورنٹ تھا تو میں سے بہت سے باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا تو میں نے پوچھا تو پہلے رہا کہ یہ ذہنی بیمار لوگ ہیں علاج کے لیے آئیں اب میں سوچتا رہا جب نے تھوڑا بہت پڑی لگیا تو میں سوچتا رہا کہ یہ مزار کی اوپر کیسے ہوگا ابھی بھی وہاں پہ یہی حال ہے ابھی بھی وہاں پہ یہی حال ہے اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کیوں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے بلکل بھی نہیں جانا چاہیے اور مگر اس میں اتنا زیادہ یہ ایک آپ کی سوسائیٹی میں انگریند وہ چیز ہو گئی ہوئی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو بنا نہیں کر سکتے کہ ابھی آپ وہاں مت لے کے جاؤ وہاں لے کے جاؤ وہ کہتے ہیں نہیں وہ مارا تو فلاں وہ ہوا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا تو اس کو زنجیروں سے دو سال تک باندھا تھا اس کا تو ٹھیک ہو گیا آگئے تھا تو یہ تو ہے ان کو مگر ایسے لوگ بھی ہیں انہی مزاروں پہ انہی پیروں میں سے میں جانتا ہوں جو مریض کو آپ پر بھیجتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی نہیں اس کو کوئی جن بھوت نہیں ہے بلکہ اس کو آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے یعنی ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے مزار ہیں وہاں پہ ان لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں بلکل ایڈوکیٹ کریں بلکل ایڈوکیٹ آگئے ہی وہ ہیں بلکل ہونی چاہیے مسجدوں سے ہونی چاہیے جمعہ کا خطبہ ہے مولیو صاحب اس میں عورتوں تمام باتیں کریں گے مگر ان بیواریوں کے بارے میں نہیں بتاتے ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ذہنی بیماری چونکہ ذہنی بیماری جو ہے وہ نیازی طور پر نہ صرف مریض کے لئے تقلیب دیوتی ہے بلکہ اس کے گھر والن کے لئے بھی تقلیب دیوتی ہے اجھے پھر آپ میں اکثر لوگوں کو سنا ہوگا کہ یار تمہیں کس بات کا ڈپریشن تمہارا پاس تو بنگلہ بھی ہے گاڑی بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے تمہیں کس بات کا ڈپریشن تو ان کو نہیں پتا کہ وہ اندر جو کیمیکل ایم بیلنس ہے جیسے ڈائیبیٹیز ہے اس میں انسلین کم ہو گئی تو آپ کو ڈائیبیٹیز ہو گئی تو آپ نے کبھی اس کو یہ تو نہیں کہا تمہیں ڈائیبیٹیز کی تمہیں کی ہو گئی تمہارا پاس تو یہ بھی ہے وہ بھی ہے کبھی نہیں سنا ہوگا مگر جیسے کسی کو ڈپریشن ہوتا ہے تو اس کو یہ سنتے پھر آپ لوگ کہتے ہیں کچھ بیماریاں ہوتی کیا آپ نے ٹریٹ نہیں کیا تو انسان زندگی اور موت کا فرق پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے کیا آپ نے کوئی بڑا انفیکشن ٹریٹ نہیں کیا تو بیچارہ مر گیا تو آپ نے ٹریٹمنٹ لے گیا امرجنسی ہے ہاسپٹل لے گیا کبھی کبھی نفسیاتی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں زندگی اور موت کا فرق نہیں پڑتا ہے لیکن جو سفر کر رہا ہوتا ہے اس کی quality of life یعنی کے زندگی کی زندگی کی جو enjoyment ہے جو potential ہے اپنی اپنی صلاحیت کو پورا achieve کرنا وہ نہیں ہو پاتا ہے اور کیونکہ ہماری سزائیٹی میں بچوں کے لیے بھی teenagers جو ہوتے ہیں بارہ سال کے بعد کچھ expectation ہوتی کہ بھئی اس طرح سے behave کرو اس طرح سے behave کرو یہ نہیں دکھاؤ کسی کے سامنے تو وہ بیماریاں آپ نے جیسے صحیح کہا کہ وہ آتی نہیں ہیں رہائی کی ہو چاہے وہ social ہو کچھ دوستیاں ہو چاہے وہ relationships کچھ ہو وہ چیزیں lose ہو جاتی ہیں تو ہمارا کام ہوتا ہے ایک تو یہ کہ دیکھیں کہ بیماری کی severity کیا ہے کتنی پوری بیماری ہے دوسرا یہ کہ اس میں ایک ہے دو تین ہے کن کن بیماریوں کا اس میں shade آ رہا ہے پھر دیکھا جائے کہ پھر treatment کون کون سے طریقے سے کرنی ہے دوا سے کرنی ہے talking therapy کرنی ہے اور پھر یہ بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی کا کوئی بیماری چل رہی ہے تو اس میں acute crisis آتی ہے یعنی کہ اچانک سے crisis آتی ہے اور chronic ایک level ہوتا ہے تو کسی کے ساتھ یہ سمجھنا کہ آپ کوئی بیماری کا ایک لہر اٹھ رہا ہے اس کا early sign کیا ہے کیسے مجھے پتا چلے کہ بیمار میں ہونے والا ہوں اور میں کیسے ہونا بہت ضروری ہے یہ trust کیسے بیلد ہوتا ہے یہ trust اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ کی کسی بھی social سطل میں چاہے وہ بچہ ہو چاہے بڑا ہو کوئی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی ذہنی بیماری ہو رہی ہے تو اس کو گھبرانے اور پریشان کرنے کے وجہ یہ تو بہت ضروری بات ہے لیکن بچے کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کو ذہنی بیماری ہے نہیں اگر کوئی پریشان ہو رہا ہو تو آپ ہیلپ سیکھ کریں کہ آپ کو اسیسمنٹ ہو پتا چلے کہ کیا ہے اور جو بھی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے آپ ٹرائی کریں یہ جو trust ہے نا داکٹر پیشنٹ یا تیرپیس پیشنٹ کے دے پاتے چونکہ ہم نے ان کا اپٹیٹیوٹ تو کبھی چیک کیا ہی نہیں ہے نہ کبھی ٹیچرز ہمارے اس طرح سے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ وہ بچہ کس سبت جانا چاہتا ہے بس اس کو ڈال دیا اور اس بچارے نے سارا سلیبس یاد کرنا ہے چاہے مار پڑے چاہے کچھ ہو مجھے یاد کرتے رہتے سو یہ میں چاہتا کہ لوگوں کو پتا ہو ان چیزوں کا ایسے لرنگ ڈیسورڈر بہت سارے ہیں جیسے ڈسلیکسیا ہے جیسے آپ تو بڑی آگئی ہے پہلے نہیں پتا ہوتا تو اس نے غلط پڑھا تو اس کے پیچھے چماٹ پڑی ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر واقع ہے آپ نے شہر بہت اچھی بات بتائی میری چھوٹی بہن ہے اس کے ایک بیٹا تھا اس نے اس کو بہت ابتدائی مرحلوں میں اس بات تشلس کر لی کہ اس کو ڈسلیکسی آیا تو اس کی اچھے طریقے سے تعلیم ہوئی اس نے بہت زیادہ تعلیم حاصل کی تو تو یہ لوگ کو بتانا چاہیے کوئی بچہ اگر سمجھنے میں تیر لگا رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو کل مغز ہے یا کم اقل ہے اس کا بیماری ہے جس کے بیماری ہو رہے ہیں بچہ ہے بلکو اس کے اندر کچھ اور ایبیلیٹیز ہیں جو ہم پھر پھر اس کو پڑھانے کے لئے کچھ آپ دوسری ٹیکنیک سے استعمال کرنی چاہیے اس پہ ایک انڈین فلم تھی سب نے دیکھی ہوئی ہے تو اس ہی کونسیپ پر بنائی گئی تھی جو آپ بننا چاہیے بیجائے آپ زبردستی گھوز جائے ہماری بہت دلچسپ گفتگو چل سپیس ڈال اور پھر اپنا میسیج بھیج دیں یہ ہے ٹیپل ایٹ ون پہ آپ کو میسیج کرنا ہے ہوت اپنا نام اور میسیج لگ شکریہ سب آپ کچھ چاہنا چاہئے میں یہ بات کہتی آپ نے صحیح ٹائم پہ یہ بات کی ڈسلیکسیا کے بارے میں کچھ ہوتی جو بڑوں میں نفسیات ہے وہی چیز بچوں میں شروع ہو رہی ہیں کچھ ہوتی جو کہ جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اپنے سٹیجز کرتا ہے تو کچھ پتا چاہتی جیسے فار ایسیمپل میں بات کنا چاہ رہی ہوں ایڈی ایش ڈی اس کے بارے میں بہت سنا گیا ہائپر ایکٹیوٹی کہا جاتا ہے تو اس کے چند علامات بتا دیں تاکہ ایڈی ایش بیٹی لوگوں کو نہیں سمجھ بلکل تو اس کے علامات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہم تین چیزیں ہوتی ہیں بچہ بہت اچھل کودھ رہا ہے بیٹھ نہیں پا رہا ہے بار بار سیٹ چھوڑ رہا ہے اس کلاس میں جیسے کہ موٹر لگی ہو چلا چلا جا رہا ہے یہ ہائپر ایکٹیوٹی ہوئی پھر ایک ہوتی امپلسیوٹی یعنی کہ اچانک سے کر دینا کوئی دماغ میں بات آئی فورا بول دیا بیش میں بڑوں کے بات میں پھر سے بول دیا روڈ سامنے ہے اپنی ایج دیان 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 تو اس میں جیسے کہ کوئی مشکل کام ہو بچے کمپلیٹ نہیں کر پائیں آپ نے ان کو کہا کتاب اٹھا کے میز پر رکھ دو وہ صرف کتاب اٹھا دے گا پیچھے کی چیز سننے گا یاد رکھے گا تو وہ مشکل کام کی اند تک کچھ میں ڈیٹیلز ہوں بہت کیلس مسٹیک ہوں بہت 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 چیزیں نہیں ہوتی ہمیشہ ہو سکتا ہے لڑکیوں میں ہائپر ایکٹیوٹی نہیں ہو لیکن وہ امپلسی ہوں یعنی یہ بہت زیادہ بات کرنا انٹرپ کرنا اور انٹینشن اب آپ کہیں گے یہ سب چیزیں کریں گے ڈائیگنوز تو ہم پتہ نہیں کتنے بچوں کو پک کر لیں گے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر بچوں کو سات سال کے بعد سے یہ سب چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کے پیرز ان کے ایج گروپ کے لحاظ سے وہ چیزیں جو شو کر رہے ہیں یعنی کہ اپنے کلاس کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں تو اس میں اسیسمنٹ کرنا سائیکولوجس کے ساتھ آگے بڑھنے میں فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بچہ جیسے آپ نے کہا اس کو بلیم ہو یا اس کو لیبل لگ جائے اس کو ایک ٹریٹمنٹ مل جاتی ہے جس پھر آگے اپنی کولز اچیو کر پاتا ہے اور اس پر سٹگما نہیں لگتا ہے کہ یہ تو نوٹی بچہ ہے یہ تو خراب بچہ ہے نا یہ بلکل اچھا بچہ سوٹے 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 بات میرے ذہن میں آرہی تھی چونکہ آپ کا ایف ایم او او فائی بہت وسیع علاقوں میں سونا جاتا ہے دو تین چیزیں ہیں جو کہ پیرنٹس کو سمجھ جائی بچوں کے بارے میں ایک کنڈیشن ہے جس ہم کہتے ہیں نائٹ ٹیرر کے بچہ رات میں سوتے میں اگرم ہڑھ بڑھا کے اٹھ جاتا ہے اور چیخنے چنانے لگتا ہے رونے لگ جاتا ہے یہ نیند کی جو حالتیں ہیں ان میں سے دو نیند کی حالتیں ہی ہوتی ہیں جس کو ریپیڈ آئی مومنٹ سلیپ اور نون ریپیڈ آئی مومنٹ سلیپ کہتے ہیں یہ بسیکلی نون ریپیڈ آئی مومنٹ سلیپ کا ایک فنومنہ ہے جو کہ بچے کو یاد نہیں رہتا صبح خواب دیکھتا ہے اور دوسری نون ریپیڈ آئی مومنٹ جس میں آپ آنگ کی مومنٹ ہوتی ضرور ہے مگر تیز نہیں ہوتی ہے اس دورانی سلیپ میں جو بھی خواب آئے گا یا کوئی بات ہوگی وہ آپ کو یاد دی رہے گی تو نائٹ ٹیرر جو ہے جس میں بچہ کاریں گے ٹھیک ہے مگر یہ ان کی اپنی انجائیٹی بہت بڑھ جائے گی اچھا پھر بچہ اس پہ اٹھ جاتا ہے اور پھر بھی اگدم سے ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تو میرا پیریڈ آف ٹائم جو یہ بیماری بچوں میں سے نکل جاتی ہے تو ان کو آپ کانشیس نہ کریں اور ان میں ہو جاتا ہے کہ ہمیں پرابلم ہے ایک بات دوسرا نون ریپ مومنٹ سلیپ کا دوسرا چیز ہوتی ہے سلیپ ووکنگ بچہ چل پڑتا ہے اٹھ جو ہے تو تو اس میں بھی آپ بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مگر اس کے آسم سے ایسی اوبجیکٹ نہ ہو جس سے وہ اس کو زخمی ہو سکے یہ سارے بہیوئرز ہیں یہ سارے حرکت یہ نارمل ہوتی ہیں بچوں میں تقریبا نارمل ہوتی ہیں اور تیسرے جو ہیں جس میں کر رہے تو ہم اس کو نہیں لیتے ہیں اس کے بعد اگر وہ کر رہے تو پھر تھوڑا سا ہم اس میں پریشان ہوتے ہیں ہمارا مشروع یہ ہے کہ یہ بھی بیہیوئر تیرپی کے ذریعے ٹھیک ہو سکتا ہے جو کہ پیرنٹس خود کر سکتے ہیں اور ایک کلینڈر لگالے کمرے کی اسے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں ان میں یہ زیادہ آپ کو ملے گا میرا آپ سے کچھ سوال تھا آپ نے کہا تھا کہ کوورڈ نائنٹین کے بعد آپ کی سیچوئیشن تھوڑی بدل گئی ہے پینڈیمک کے بعد بہت ساری نفسیادی بیماریاں بڑھ گئی ہیں اور اس کی وجہ ایک پریشانیاں اس طرح سے بچوں میں بھی بڑھیں کہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہی بہت ایک پینڈیمک ہے ایک وائرس ہے درنا ہے تو جن کو تھوڑا سے کہتے ہیں obsessive compulsive کہ وہ ڈر رہے ہیں کہ جرمز ہیں ہم بہت بار ہاتھ دو ہیں بہت 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 کچھ بچے کو نہیں ٹویٹ کرتے ہم فیملی کو ٹویٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر پورے فیملی سسٹم پہ کوئی سٹریس پڑا ہو اور آپ سوچیں پینڈیمک کہ لوگوں کی جوب پہ چینج آئے ہیں لوگوں کا صورتحال چینج ہو ہے تو سکتے بچے کو دادہ دادی سپورٹ کر رہے ہوں ایک طرف اور لوگ سے سکول میں ان کی دوستیاں ہوں کوئی ٹیچر ہیلپ کرتی ہو اب وہ سب چیز آپ کی پینڈیمک پر رکھ گئی تو بہت سارے مسائل چھوٹے تھے وہ بڑے ہو گئے ساتھ ساتھ سرویسز میں بھی زہر سے بات ہے اتنے سارے لوگوں کا آنا بہت مشکل ہو گیا تو بہت سے بیماریاں بڑھ گئیں پینڈیمک کیونکہ پوری سوسائیٹی رک گئی تھی تو اس لئے بچوں میں بہت سارے مسئلے مسائل ایک تو بہت سارے لوگوں کو بھی ہو گئی اور پر سیوریٹی بڑھ گئی پورے فیملی سسٹم پہ بہت سٹریس پڑھائے تو ہم لوگ جب ٹریٹ کرتے نا ایسا آپ نے بتایا کہ بچوں کو مسئل مسائل ہو ٹھیک ہے پھلائیں اسیس کروائیں لیکن ہم فیملی کو ٹریٹ کرتے ہیں اگر پیرنٹ بہت پریشان ہو رہے ہوں تو ہم تھوڑا سا کاؤنسلنگ یا سپیس دیتے ہیں کہ وہ بات کر سکے کبھی کبھی صرف دوا نہیں ہوتی کبھی 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 بات کی جا رہی ہے کس چیز پر پریشان ہوا جا رہا ہے کسی چیز پر دہان دینا چاہیے وہ نہیں دیا جا رہا یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں بچوں کے رویے وہ اظہار ہوتے ہیں ماں باپ کے اپنے مسائل کا یہ بہت ضروری ہے سمجھ رہی ہے اگر پیرنٹس میں آپس نہیں بن رہی ہے یا ایک دوسرے کو لیڈ ڈاؤن کر رہے ہیں تو اس بچے کے بیہیور میں چینجز آنے شروع جاتی ہے جو کہ آپ تک پہنچتی ہے پیرنٹس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کو یہ مسئلے کیوں ہو رہے ہیں پھر آپ ان کو جب ان سمجھ دیتے ہو اس ورہ سے یہ چیز کر رہے ہیں دکٹر شیب آپ کو ایک بہت درزمن انسان ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ اپنے مریضوں کا بہت خیال بھی رکھتے ہیں آپ کا پورا دیپارٹمنٹ وغیرہ وغیرہ اب وہ لوگ بھی کفی پڑھے لکھے لوگ وہ اس طرح کا بیان کیوں دیتے ہیں اس کی کوئی وجہ ہے پیچھے آپ اس بارے میں ہمارے سامین کو بتائیں کیونکہ سامین بڑے کنفیوز جاتے ہیں ایک دکٹر دوا دے رہا ہے کہ نہیں آپ کے بچے کوئی مواری ہے ایک لگاوہ تھا اور لندن میں مظاہرے ہو رہے تھے کہ ہم ویکسینیشن نہیں کروائیں گے ٹھیک ہے تو مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایک دینائل والی بات ہے کہ آپ جب میں بتایا کہ اگر دوائیز میں دوائی دے رہے ہیں وہاں پر تو آپ نہیں کہتے کہ اس کو دوائی کی کوئی ضرورت نہیں تو خود خود بارے بارے نام بھول رہا ہوں مگر یہ کہ ان کا کافی اس میں وہ ہے آپ نے پڑھا ہوگا اس طرح کے لوگ ہیں دنیا میں جیسے میں نے مثال دی کہ ویکسینیشن نہیں کروانی ہے تو اس کے بھی پڑے لکھے لوگ ہیں ٹھوس شواہد دیں گے کہ اس سے یہ ہو جائے گا مگر دوائی ضرور دینی چاہیے آپ کچھ کہ رہے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر شیئر آپ کچھ بتائیے آپ اگر میرے پاس آتے ہیں اور میں آپ کہتے یہاں پر آگ لگی ہے اس سے کچھ نقصان ہو سکتا ہے لیکن آپ پجھا سکتے میں آپ کو امید بھی دے رہی ہوں اور دوسرے شخص آپ کو کہتا ہے آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں ہے کوئی آگ نہیں بلکل آرام سے بیٹھیں آپ کو زیادہ اچھا کس سے لگے گا آپ کو زیادہ اچھا ذہن یہ ہی لگے گا لیکن انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مسئلہ نہیں ہو یہ نیچرل انسان ہم سب چاہتے کے لوگ کہیں کہ جس کو مسئلہ ہوتا ہے اس کی زندگی افیکٹ اس کی زندگی کے بات ہے تو اس کی زندگی میں ٹریٹمنٹ لانا امید کے ساتھ بہت ضروری ہے اور جب لوگ رکھتے ہیں اس ٹریٹمنٹ کو تو جس کو مسئلہ ہے جس بچے کو جس ماں کو دلیوری کے بعد ڈیپریشن ہوا ہے اس کی ٹریٹمنٹ جب رکھتی تو زندگی تو اس کی افیکٹ ہوتی ہے نا تو لیکن ہمیشہ ہمیشہ اگر آپ کو ایک شخص کہ رہا ہو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے چین سے بیٹھو اور دوسرا کہ رہو ہاں مسئلہ ہے اس کی کچھ مشکل ٹریٹمنٹ ڈیپریشن ہوتی ہے یا اس کا علاج کرانا ضروری ہے یا خود بخور سے ہو جاتا ہے بہت ضروری ہے اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کہ ایک تو ہم کہتے ہیں میٹرینٹی بلوز جب جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو ہارمونز جو ہیں ان کے وہ ایک دم سے ڈروپ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ مسائل ان کو شروع جاتے ہیں جس پہ ان کو رونا آئے گا اداس ہو جائیں گی میں مثال دیتا ہوں کہ کسی کو بیٹا ہوا اور وہ اگلے دن رو رہی ہزاروں کتار تو لوگ کہہ رہے بچہ بیٹا ہوا تو خوش ہونا چاہئے اس کو کنٹرول نہیں ہو پا رہا یہ سب کیمیکل مثال بڑی ایسا کیمیکل میلنس ہو جاتا ہے مگر یہ کنڈیشن خود سے ریزول ہو جاتی ہے کچھ آپ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے میں بتاتا ہوں کچھ ہم کہتے ہیں پرپرل ڈپریشن یعنی پوسٹ پارٹم ڈپریشن یعنی پیدائش کے بعد ایک ڈپریشن کی کیفیت ہو جاتی ہے جو کہ کلینیکل ڈپریشن ہوتا ہے اور وہ اتنا سیویر ہو جاتا ہے کہ مائے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو مار دیتی ہیں وہ کہتی ہے کہ یہ بچہ منحوس ہے یہ بچہ مجھ پر حملہ کر دے گا مجھے مار دے گا ہم لوگوں کے مجھور دیتے ہیں کہ اس بچے کو اس ماں سے الہدہ رکھیں آپ ایسے واقعت ہوئے ہیں شیرشا صاحب نے ایک کہانی بھی لکھی تھی جس میں سارا اس پیرائے میں لکھی گئی تھی کہ لوگوں کو اس کو سمجھ نہیں ہے کیونکہ بیماری ہے اور اس میں مزی کی بات یہ ہے جو الیکٹرو کنولسیف تھیرپی ہے ایک بجلی کا علاج جس کو عرفیام میں بجلی کہنے سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے کہ کوئی دو سو بیس یا چار سو چالیس ووٹ کا کرنٹ لگا جائے گا مگر ایک بہت منیمم مقدار دماغ سے گزاری جاتی ہے جس سے یہ بیماری بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے یہ لائف سیونگ ٹریٹمنٹ ہے دنیا بھر میں آپ نے بلکل صحیح کہ اور میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کروں گی کہ بچوں کی نفسیات میں فیملی سسٹم کا حیل دی ہونا بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ نے ایک طرف بتایا بیبی بلوز یعنی کہ وہ ناومیدی کی فیلنگز ماں میں جو کہ تیسر دن تک آ جاتی اور میرے خیال ہے دو ہفتے تک پہ ختم ہو جاتی ہے دوسرے طرف آپ نے بالکل ایکسٹریم بتایا جو سائیکوسس کے طرح انسان کو لگتا ہے جو چیز صحیح نہیں ہے وہ ہے لوگ ان پہ نقصان کرنا چاہ رہے لیکن بیچ میں بھی بہت بڑا مقدار ہے جو نہ ان میں سے ہے جو ختم ہو گیا دو ہفتے میں نہ ان میں سے جن کو ایسی ٹی چاہیے ہوگا بہت ساری ماں ان کی یہ دیپریشن یعنی تین مہینے چھ مہینے چل رہی ہے آٹھ مہینے چل رہی ہے اور اب نہیں ٹریٹ کسی کا فلیکچر بھی چھوڑ ہو سکتا ہے سیدھے لائن میں ہو جائے لیکن بہت فرق ہے کہ آپ اس کو ٹریٹ کریں یا نہ ٹریٹ کریں تو سب سے سیویر حصہ ہے بیماری کا اس میں اور سب سے مائل کے بیچ میں کافی لمبی سی لائن ہوتی ہے اور اس میں ایک پروفیشنل طریقے سے پتا کرنا کہ کیا بیماری ہے کیا ٹریٹمنٹ ہے ٹاکنگ ٹریٹمنٹ سے صحیح ہو جائے گا اس کے لئے یہ ٹرس جو ہم بات کریں یہ بہت ضروری ہے ڈیولپ کرنا اور میں صرف امید دینا چاہوں گی پروفیشنل جو ہیں اگر اچھے پروفیشنل وہ امید ضرور دیتے ہیں چاہے ٹریٹمنٹ ساتھ ضرور بتائیں لیکن یہ چیزیں ٹریٹبل ہیں کیونکہ اگر امید کا دامان آپ چھوڑ دیں گے تو آگے کچھ سمجھ میں آئے گا اچھا گا اگر آپ مجھے بتائیں یہ جو ذہنی بیماری ہیں یہ شہروں میں زیادہ ہوتی ہیں کہ گاؤں دیات میں زیادہ ہوتی ہوتی ہے کہ مردوں میں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ بہت سنوں کا خیال یہ ہے کہ عورتیں تو سبھی پاگل ہیں اکثر آپ سنتے ہوں گے تو کیوں کہ ہمارے گھر میں ہیں دیکھو ذہنی بیمار ہیں یہ ہیں تو اس قسم کے غیر تمہدار بیانات جو اگر کوئی ڈاکٹر آکٹر دیتا ہے تو قابل گرفت ہے آم آدم دیتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے لیکن آپ مجھے سائنٹیفک لئے بتائیں سائنسی بنیاد پر کہ کیا عورتوں مردوں میں ذہنی بیواری میں فرق ہے اور شہری علاقوں میں دہی رہتے ہیں دیہاد میں کتنے لوگ رہتے ہیں مگر جب ہم نے جو جو بھی کام کیا ہے تو اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ شہروں میں اس لئے زیادہ آپ کو ملتی ہیں کہ وہاں پر جو وہ ڈاکٹرز موجود ہیں بیماریاں وہاں پر بھی اسی تعداد میں ہوتی ہیں مگر وہاں سمحال لیتا ہے یہ ایک مسئلہ ہے باقی رہی بات کہ عورتوں اور مردوں تو بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ عورتوں میں زیادہ ہوتی بہت مردوں میں زیادہ ہوتی ہیں تو مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ عورتوں میں ذہنی بیماریاں دیپریشن وغیرک کا جو ایلیمنٹ ہے وہ مردوں کے رسم پر تھوڑا سا زیادہ ہے بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا زیادہ ہوتا میں یہ کہوں کہ مرد شاید اپنی ذہنی بیماری کے بارے میں بتاتے نہیں ہیں اور عورتیں بتا دیتی ہیں کہ میں ڈپریس ہوں مرد سمجھتے کہ مردانیت کے خلاف بتائیں کہ وہ ڈپریس ہیں مرد ڈپریس نہیں ہوتا لڑکا بہد روتا ہے لڑکا روتا نہیں ہے اس طرح کے ہماری ٹریننگ ہوتی ہی میں رونے پہ آپ سے کہنے لگا ہوں جو لوگ کہتے نا یہ عورتیں جو اتھری لبی لبی عمر پاتی ہیں بندے ویسے کھڑک جاتے ہیں تو اس کوئی صحیح کہہ رہے ہیں اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی کہ اور مرد ذرا ڈیفرن طریقے سے اپنا اظہار بھی کرتے ہیں ہو سکتا ہے عورتیں اداس ہو جائیں روئیں وہی چیز کبھی مرد غصہ بہت کرنے لگتے ہوتی ہو سکتا ہے جاب میں کانسنٹریشن نہ کر رہے ہو نین کے علامت ہو جائے تو بیماری وہی ہوگی لیکن کچھ چیزیں زیادہ اظہار مرد دیفرن طریقے سے کریں گے شاید اور پھر وہ ہماری سوسائیٹی اللہ بھی کرتی کہ ہاں بہت غصہ کر رہے ہیں بہت ایریٹیٹ ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ان کی ایک سال جو ان کی کیفت تو اس سے کتنی ڈیفرنٹ ہے تو کوئی مسئلہ ہوگا نا تو ہم انکریج کیسے کریں لوگوں کو مزید رونا خاصتہ پھر مردوں کو رونا ہمیں انکریج نہیں کرتے میرا خیال یہ کہ مرد ہو یا عورت لڑکا ہو یا لڑکی اگر ان کے دل میں کوئی معاشرہ اس کا ارتکائی عمل بڑے عجیب و غریب طریقے سے ہوا بہت فاسٹ ہو گیا چیزیں اگر آپ اور میں اپنا بچپن یاد کریں تو ہمیں محلے میں اگر میرے گھر میں ایک سالن بندہ تھا تو دستر خان پہ دس سالن پڑے ہوتے تھے اس آنٹی نے بھیٹا وہ ادھر سے آئے وہ کلچر ختم ہونا شروع گیا تب ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب اپنا دل کھول لیتے تھے اب ہم فکر ہوتی کہ اگر میں اپنی کمزوری بتا دی تو کئی ایسا نہیں ہو کہ یہ پورے شہر میں پھر آ دے تو کنفیڈنشیلیٹی جو ہے ایک بہت بڑا چیز ہے جس کو ہمیں لے کر چلنا چاہیے میں ایک چیز ایڈ کر سکتی ہوں یہ آپ نے صحیح بتایا کہ شیئر کرنا ضروری ہے ایک اور چیز یہ کہ جو پہلی چیز ہیں جس پہ ہم اکثر فوکس کرتے ہیں کہ ایک تو ہم نین کو کوشش کرتے ہیں امپروف کریں ضروری نہیں کے دوا سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹائم سیٹ کریں نین کا بہت دیر تک فون پہ نہ رکھیں سونے سے ایک گھنٹہ پہلے فون ہٹا دیں کوشش کریں کوئی گرم یا شاور لے لیں یا کوئی بک پڑھیں جب تک آپ نین نہ آئے تو پوائنٹمنٹ لے لیں کہ جس میں کوئی چیز جو میں انجوئی کیا کرتی تھی جیسے کوئی بھی چیز ہو وہ پوائنٹمنٹ لے کر کہ مجھے ہفتے میں دو بار تین بار کرنی ہے مجھے پوائنٹمنٹ لے کر کہ اپنے دوست سے اپنے ان سے ملنا ہے کہ جو چیز میں انجوئی کرتی ہوں آہستہ آہستہ آپ ذہن بھی روٹین مانے لگتا میں یہ نہیں کہہ لیوں کہ اس سے علاج ہو جاتا ہے لیکن یہ بہت ضروری حصہ ہے شروع کی ٹریٹمنٹ کو شروع کرنی سکس سٹوری میں وہ ہے حالان کہ پیشنٹ کی کونفرننچلیٹ ہمارے لئے بہت ضروری ہے مگر کوئی کی بات یہ ہے کہ اس نے کراچی ٹاپ کیا بات یہ شیف صاحب میں آپ کو موارے بات دیتا ہوں آپ کے سٹاف کے نرسنگ سٹاف کو موارے بات دیتا ہوں اور جو پروگرام سننے اگر ان کو پتا ہو کہ یہ جگہ موجود ہے اوزا کیمپس میں آپ کا بہت شکریہ وقت تری سے نکل جاتا ہے اتنا اچھا پروگرام ہوارا ہو رہا تھا اور صباح آپ کا بہت شکریہ آپ تصریف لائیں اور ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور علم آگئی کے سفر کے آخر آخری اس میں ایک گانہ ہے جو بچوں کے لئے گیا ہے ہم چاہیں گے کہ وہ گانہ صباح نے اور احمد نے پسند کیا ہے اور یہ گانہ ہم تمام سامعین کے لئے سنا رہے ہیں اور اگلے ہفتے ہم دوبارہ ملیں گے علم آگئی کے سفر کے ساتھ ریڈیو ایف 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 شکریہ اور احمد اور ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہیں ہمیشہ کی طرح شکریہ شکریہ جو سنے سے دمینا دوستی ایسان تا دوستی ایسان تا جو سنے سے دمینا جو سنے سے دمینا جہاں رہو ملکے رہو جہاں رہو ملکے رہو یہ کہیں پھول نہ جانا دوستی ایسان تا جو سنے سے کہ میں گا جو سنے سے کہ میں گا سنے 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 ملکے 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 سنے جانے اس سنے چاہتی انجانے پہلے پر کھو پھر اپنا ہو پہلے پر کھو پھر اپنا ہو ہے یہی تم سے کہنا دوستی ایسا نہ تھا دوستی ایسا نہ جو سنے سے بھی میں ہنگا جو سنے سے بھی میں ہنگا دوستی ایسانتا جو سنے سے بھی میں ہنگا جو سنے سے بھی میں ہنگا جاہاں رہو مکھی رہو جاہاں رہو مکھی رہو یہ کہیں بھی میں ہنگا دوستی ایسانتا جو سنے سے بھی میں ہنگا جو سنے سے بھی میں ہنگا راہیں بے گانی ہیں اور اس پہ بھی بے گانے راہیں بے گانی ہیں اور اس پہ بھی بے گانے قدم قدم پر ملتے رہیں گے ساتھی انجانے ساتھی انجانے پہلے پر کو پھر اپنا پہلے پر کو پھر اپنا دوستی ایسانتا جو سنے سے بھی میں ہنگا جو سنے سے بھی میں ہنگا دوستی ایسان dominant